ہے میز بانیوں کی ادایں وہ دل نشی تا عمر یاد رکھتا ہے مہمانِ لکھنو زرزوں سے یہاں کے کہکشاں میں ہے روشنی شمس و قمر ہیں یہاں باز گزارانِ لکھنو دیکھے ہیں ہم نے سیکڑوں گلشن جہان میں لیکن نہیں جواب گلستانِ لکھنو آبادیاں حسین کے صدقے میں ہیں بہت ہے امام والے رونقِ اہمانِ لکھنو شہرِ دلی کو اگر ہندوستان کا دل کہا جاتا ہے تو شہر لکھنو اس ملک کے ہونٹوں پر سجی ہوئی ایک حسین مسکرات کا نام ہے شہرِ تہذیب شہرِ ثقافت شہرِ علم و عدب شہرِ مہمان نواز اگر کوئی شہر ہے تو وہ شہر لکھنو ہے شہرِ لکھنو نے اپنے شیری زبان و بیان سے لاکھوں کرونوں عربوں لوگوں کی دل جیتے ہیں اس شہر نے اپنی شہرت ان تمام چیزوں کے علاوہ بھی کئی دوسری چیزوں سے حاصل کی ہے مراد شہرِ لکھنو کی حسین تعمیرات سے ہے جس کی شروعات لکھنو میں قدم رکھتے ہی یہاں کی مشہور و معروف امارت جارباغ ریلویسٹیشن سے ہوتی ہے شہر میں داخل ہوتے ہی بے شمار انواع اقسام کی خوبصورت اور تاریخی اہمیت کی حامل امارتیں آپ کو جا بجا نظر آئیں گی اس شہر کو خوبصورت اور تاریخی حیثیت کا حامل بنانے میں نوابین اعود نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے انہی تاریخی اہمیت کی امارتوں میں نوابین اعود کے دور حکومت میں تعمیر کیے گئے حسین و جمیل امام بارے بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں انہی امام باروں میں ایک بہتی مشہور و معروف امام بارہ راجہ جھاؤ لال کا امام بارہ بھی ہے محلہ تھاکرگنج اعود کے ان پرانے علاقوں میں ہے جس کا ذکر اعود کی تاریخی حوالوں میں بار بار آیا ہے یہ لکھنو شہر کا وہ صدر مقام ہے جو ڈلی، روحیل کھنڈ اور اعود کے علاقوں کو جوڑنے والے مین روٹ پر واقع ہے نوابی دور کی مشہور ہندو بستیوں میں رانی کٹرہ، راجہ بازار اور تھاکرگنج کا نام لیا جا سکتا ہے اسی تھاکرگنج کے بیچ سڑک کے بائیں کنارے پر بابا گومتی داس کا مندر اور شیعہ بیت المال دو قدیم مذہبی مقامات قریب قریب بنے ہوئے ہیں یہ گزرے وقت کی مذہبی ایکتہ کا ثبوت ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ بابا گومتی داس کے مندر کا خرج نواب آصف الدولہ نے اٹھایا تھا اور شیعہ بیت المال کو ان کے خاص نائب راجہ جھاؤ لال نے منوایا تھا اسی لیے شیعہ بیت المال کو جھاؤ لال کا امام بڑا بھی کہا جاتا ہے اگر بابا گومتی داس کے مندر کا ڈیزائن مغلب آرادری جیسا ہے اور شاہ جہانی محرابوں سے سجی ہے تو امام بڑا بیت المال جس کو راجہ جھاؤ لال کا امام بڑا بھی کہتے ہیں اس کی اندرونی بناوٹ راجپوتی کلہ پر مبنی ہے جن کے دائیں بائیں دونوں جانب چندر کلائیں اور دھنش کی طرح ڈیزائن بنا ہوا ہے راجہ جھاؤ لال سکسینہ قائس تھے نواب آصف الدولہ کے زمانے میں وہ استبل شاہی فیضاباد میں دروغہ تھے شجاو دولہ کے آتے ہی آصف الدولہ فیضاباد چھوڑ کر لکھنوں چلے آئے لیکن جھاؤ لال وہیں فیضاباد میں نواب بیگم اور بہو بیگم کی خدمت اور حفاظت کرتے رہے وہ دونوں انہیں پیار سے للو جی کہہ کر پکارتی تھی جو کہ ان کی عرفیت تھی یہ بات اور تھی کہ ان کے ساتھ کے باورچی خانے کے دروغہ حسن رضا خان عرف مرزا حسنو آصف الدولہ کے ساتھ ساتھ لکھنوں چلے آئے جنہیں آصف الدولہ نے اپنا چیف منسٹر بنا لیا اور سرفراز الدولہ انتظام الملک کے خطاب سے سرفراز کیا راجہ ٹکیت رائے انہیں کے اسسٹنٹ رہے ہیں آصف الدولہ نے راجہ جھاؤ لال کو فیضاباد سے لکھنوں بلوا لیا اور پہلے ان کو توپ خانے کا دروغہ بنایا پھر میر بکشی تنخواہ تقسیمی بنا کر خلط عطا فرمائیے اب ان کو سفر کے لیے ہاتھی اور جھالدار پالکیاں ملنے لگی تھی ان سب شان و شوکت کی وجہ سے ان کو راجہ جھاؤ لال کہا جانے لگا راجہ جھاؤ لال نے کسی زمانے میں کلن کی لات کے پاس اپنا مکان بنوایا اور جس کے ساتھ کے بنے ہوئے پل کو جھاؤ لال کا پل کہتے ہیں اسی کے پاس بعد میں امین آباد کی بنیاد پڑی جھاؤ لال کی بازار راجہ ٹکیت کی راجہ بازار کے جواب میں بنوائی گئی تھی ٹکیت رائے کا پل اگر ملیہ آباد کے پاس ہے تو جھاؤ لال کا پل امین آباد میں ہے اس وقت کے ماہور کو بہتر بنانے کے لیے اور فرقہ وارانہ ہمہنگی برقرار رکھنے کے لیے ٹکیت رائے نے ایک مسجد محلہ مہندی گنج میں بنوائی تو جھاؤ لال نے تھاکر گنج امام بڑا اور مسجد دونوں تعمیر کروائے امام بڑے کا سہن پہلے کافی وسیع تھا امام بڑے کے دونوں جانب مکانات اور دکانے بنی ہوئی ہیں موجودہ امارت میں شہنشین کے سامنے دالان ہے دونوں میں نونوں در ہیں دالان کے پہلو میں تین تین در ہیں اس کی چھتیں اور جو حصے گر گئے تھے پھر سے بنوائے گئے ہیں تعمیر کا کام جو سن انیس سو سرسٹھ ارسٹھ سے شروع ہوا تھا اب مکمل ہو چکا ہے اس امام بڑے کے متولی سید شمس الحسن تاج سیکریٹری انجمن رضاکارن حسینی ہے امام بڑے کے سامنے راجہ جھاؤ لال کی بنوائی ہوئی ایک خوبصورت سی مسجد بھی ہے جو آج کل املی والی مسجد کے نام سے مشہور ہے کسی زمانے میں یہ مسجد امام بڑے کے ہاتھے میں آتی تھی لیکن بعد میں درمیان سے کاکوری روٹ نکلنے کی وجہ سے یہ سڑک کے اس پار چلی گئی اس امام بڑے کی تعمیر میں لکھنو کی گنگا جمنی تہذیب کو بڑا دخل رہا ہے اور یہ امام بڑا قومی ایک جہتی کا علم بردار بھی ہے لکھنو کے دیگر امام بڑوں کی طرح اس امام بڑے کی رونق بھی ماہ محرم میں دیکھنے کے لائق ہوتی ہے محرم کی پہلی تاریخ سے نو تاریخ تک مولانا سید تقی رضا صاحب کا پیان مجلسوں میں ہوتا ہے یہاں مجلسوں کے علاوہ ماتم بھی ہوتا ہے ماہ سفر کے پہلے اتوار کو قریب سے علم اٹھ کر یہاں آتے ہیں اور اس شہر کی بہت سی انجمنیں حصہ لیتی ہیں دیگر پروگراموں میں ہر اتوار کی شام کو مجلس ہوتی ہے عید غدیر کی محفل منقد ہوتی ہے اور آٹھ محرم کو کھچڑے کا پروگرام رہتا ہے اس امام بڑے میں ایک ہال مولانا قلب حسین ہال کے نام سے موصوف ہے جس کا افتتاح مولانا سید محمد جعفر نے پنرہ اپریل انیس سو چورانبے ایسیل کو کیا تھا تعمیر جدید میں سید فیاض حسین اور چھبن صاحب مرہوم نے بہت اہم کردار ادا کیا امام بڑا جھاولال مذہبی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے راجہ جھاولال کے ایک بھائی نے اسلام مذہب قبول کر لیا تھا اور انہوں نے بھی مرسیہ گوئی میں بہت نام کم آیا تھا مرسیہ کی دنیا میں وہ دلگیر کے تخلص سے مشہور ہوئے تھے انہوں نے اپنے مرسیوں سے امام حسین کے ساتھ اپنی عقیدت ظاہر کی ہے امام بڑا جھاولال آج بھی شاہان عوض کی عظمت فیاضی اور لکھنو کی شان و شوقت کا زامن و مظہر ہے اور قومی ایک جہتی کا علم بردار ہے موسیقی